بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے اور عرصہ پینتیس سال سے میں پینٹر کا کام کر رہا ہوں لاہور کینٹ صدر بزار اور وہی سے میں نے کام سیکھا اور وہی سے میں نے اپنے کام کا جو سٹارٹ کیا تھا تو جب میں اس فیلڈ میں آیا ہوں کینویس پینٹنگ میں کیلیگرافی میں تو پھر میں نے حافظ زیاد کے نام سے حافظ زیاد بنیر میرا برخوردار تھا حافظ صاحب ان کا انتقال ہو گیا تھا بائی سال کی ایچ پر تو پھر میں ان کے نام سے جو اس فیلڈ میں ہوں میں پینٹنگ میں تو حافظ زیاد بنیر کے نام سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور عرصہ دو سال سے لاہور کینٹ کا میں رہنے بارا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فلیکسس کی طرف آئے یہاں جدید دور آیا تو وہ لوگ کام جاب ہو گئے جو انہوں نے اس کو پک کیا ہمارے جو پینٹر حضرات تھے جو کام کرتے تھے جنہوں نے اس دور کو پکنک ہی وہ بیچھے لائے یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ کام کیا ہے لیکن کوئی انویسمنٹ کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے نہ ہم مشین لگا سکے لیکن آج بھی وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو اس کام میں آگئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ کا کام ختم ہو گیا لیکن ہاتھ کہی رہا کہ جیسے سائن بورڈوں کے سے لوکوپورڈ شیٹ کا سائن بورڈ آگئے نیون آگیا اور یہ ساری چیزیں جونسی تھے ہم اس کام میں ماسچر تھے سکرین پرنٹنگیں بھی کرتے تھے موڈل بھی بناتے تھے بورڈز کے اوپر سارا کچھ کرتے تھے لیکن جب پتہ چلا کہ اب یہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اس میں ہار نہیں ہم نے لیا ہم نے اپنے اندر کا فان جونسز ہے ہم نے اس کو اٹھا کر کینویس کو اوپر لیا ہے پرابلم آئی وقتی پرابلم آئی لوگوں سے پوچھا دوستوں سے پوچھا کیا تھیار ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے لیکن جو معاشرے کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں بتانا بڑا انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے حالانکہ اللہ کا فرمانگی ہے کہ تم علم کو کھلاو تو ہمارے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کا پردہ رکھتے ہیں تو ہم نے وہ ہی سٹائل اپنایا ہے جیسے ہم کنٹ میں میں لاور کنٹ کا رہنے والا ہوں کو اوپن کام کرتے تھے آج بھی اوپن ہی کام کرتے ہیں آج بھی ہمارا ذہن وہ ہی ہے کہ لوگ دیکھیں سامنے آئیں ہم پردے میں رہ کر لیں چھپ کر کوئی کام نہیں کرتے اوپن کرتے ہیں کوئی دیکھیں یا شوق والا بھی دیکھیں اس کو شوق پیدا ہو وہ سیکھے تو ہم اس کو سکھانے کے لئے بھی دیکھتے ہیں تو آپ سکھاتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں کوئی آ جاتا ہے تو میں اس بات پر قائل اب ہوا ہوں کہ تعلیم بڑی چیز ہے ہم تعلیم یافتہ نہیں تھے این سی اے کے آٹسٹ جو پتہ ایسی بھی ہوتے ہیں وہ نکلے ہیں ان کی ڈگری ہیں ہم کہیں جا کر اپنا آپ بتاتے بھی ہیں جو پینتیسا لوگوں تو وہ کہتے بھی آپ کے پاس کیا چیز ایسی ہے ڈگری کے ہیں ڈگری کے ہیں اور آپ نے کس سے سیکھا ہے ہم نے جو ہمارے استاد ہوا گئے تھے ہم نے ان سے سیکھا لیکن کچھ خدا عدد صلاحیت تھی لیکن آج میں یہ پتا چلا ہے کہ تعلیم بڑی چیز ہے سیکھنا چاہیے اور پڑھنا بھی جائے ان کسی بھی طرح کا ہو لیکن ساتھ ایک ٹیکنیکل چیز بھی جائے ٹیکنیکل بھی اور لحاظ سے والدان تو کوشش کرتے ہیں کہ پڑے اب ہم نے دسلی میں میٹرک ہی اس کے بعد ہم اس کام میں شوق کے ساتھ آگئے تو یہ شوق کو جب وہ دور تھا جب الیکشن آتے تھے جب رات ہم کام کر رہے ہیں میند کر رہے ہیں کام ہو رہا ہے لیکن جب ادھر آئے ہیں تو یہ ہمیں مجبوری لیکن یہ ہمارے اندر کچھ تھا تو ہم آئے ہیں کہنے اس کو پر آ کر راج اللہ کا فضل کرم ہے ہم اپنے آپ کو متمن کرتے ہیں جو رزق ہے وہ تو خدا کی ذات نے انسان کے لئے رکھا ہے وہ میں نے دینا ہے تو یہ بانٹنے والی چیز ہے علم ہے بانٹیں اس کو یہ بڑے گا یہ کام نہیں ہوگا کسی صورت میں تو کر رہے ہیں جو اسکر صاحبی پینٹر بھائی تھے تو انہوں نے اندر ان کے جو صلاحیت تھی کچھ اللہ کا کرم ہوا ان کے اوپر تو ایسے کوئی انسیہ کے سارے وہاں پر کام کرنے والے نہیں تھے لیکن کام خوبصورت بولتا ہے جو انسان کے اندر وہاں پر بول رہا تھا کام اور وارٹر کلر کو سمالنا اور وہ چیز کرنے ہم نے دیکھا ہمارا پڑھائی سے زوق اور شوق بڑھتا اس سے لیکن وہاں پر کوئی ایسے نہیں تھے میں سمجھتا ہوں کہ ڈگری وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اندر انسان کو دیتا ہے تو جو ٹائم تھا نہیں پڑے لیکن اپنے علم میں اپنی کتاب میں ہم نے جو سیکھا ہے جو بڑا ہے ہم اس سے بھی بڑے متمن ہیں شوق شروع سے تھا ہے قرآن یا یاد لکھنے کا پیچر بنا لیتا ہوں یا موڈل کر لیتا ہوں یا لیکن مجھے زیادہ شوق اسی چیز کا ہے کہ میں خطاتی سے خطاتی کروں پینٹر تھا ہے تو اس لئے بیسی پراپلم تو نہیں تھی کہ بھی لکھنے میں کوئی مسئلہ تھا لیکن یہاں پہ آگے دو سال میں اب میں سیکھ رہا ہوں اب مجھے اس کی علم بھی ہے کہ سمجھ آ رہی ہے کہ خطاتی کیا ہے اب اس کا کوئی روش اس کی سمجھ آ رہی ہے جب ہم بول لکھا کرتے تھے تو اس لئے ہم نہیں تھا ایسا مسئلہ اب ہمیں اور مزید شوق بڑھ گیا ہے کہ خطاتی کے اندر صبح دعا بھی کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی لکھنے کی لکھا بھی ہے اور طریق تاقرما اس کو سمجھنے کی بھی ہے لیکن اس کے جتنی خوبصورتی ہوگا لوگوں کو پسند بھی اسی شوق سے اس کو کر رہے ہیں ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سمجھائے بھی اور خواہش ہے میری کہ کوئی ایسی چیز میرے ہاتھ سے ہو جائے کہ جو زندگی کے بعد بھی انسان کو یاد رکھا جاتے ہیں جب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی اللہ سے دعا کرتے ہیں بن کلندر صاحب ہے اس صدی کے ہم ان کو کہتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایسے ایسے اور جتنا بھی کمزور پینٹر تھا جتنا انہوں نے اس کام کو کوپی کر کے گھر کا چولا جلایا ہے کسی کا کام کتنی کوپی نہیں ہوئی میرا دوست ہے جتنی بن کلندر کے کام کو ایک شخص نے کیا تو ہزاروں لوگوں نے اس کو کوپی کیا اس کو کوپی کیا استفادہ کیا روٹی ان کے گھر میں گئی اور کافی لوگوں کے گھروں میں روشن آئی ہوئی اس کے کام کرنے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیوں کے لئے وہ چراغ بن گیا ہے ہاں جی چراغ بن گیا اور آج کا صدی کا اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے جس سے لوگوں کے معاملات جیسے کوئی آسانی ہو کچھ ایسا علم عطاق اللہ تعالیٰ کی ذات کر دے میشے میشے گورمنٹ نے مجھے پہ انہوں نے کہا یہ فارم پڑھنا ہے میری بھی اس ٹیم ففٹی سکس کی ایج ہے میری انہوں نے کہا یہ فارم پڑھنا ہے آٹسٹوں نے جو بچارے مجبور تھے مجھے انہوں نے کہا میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ تصدق صاحب ہمارے اچھے آٹسٹ ہے یہیں پہ بیٹھے تھے فارم لے کے گئے ہیں تیسے دن ان کو آٹسٹ کو انتقال ہو گیا تو جو گورمنٹ کہہ لیے اس کو میڈیکل یا وہ جو اب جب انہوں نے چیک تقسیم کی ہیں تو پانچ پانچ ہزار پہ دیا ہے تو میں تو سماتا ہوں نو کہ آٹسٹوں کو تظلیر کیا ان کو ذلیر کیا گیا وہ پانچ ہزار منتھ لے ان کا اکاؤنٹ کھلوایا یہ کیا تو یہ گورمنٹ تو یہ کام ان کے ایک بندے کے لیے اگر وہ میاں بیوی ہیں اگر ان کے بچے ان کو چھوڑ گئے ہیں آٹسٹ کو اگر ان کو نہیں رہنے کے کوئی معاملہ کرے تو کم اس کم اتنا تو ان کا ہو کھانا پینے کے ریشو آج گورمنٹ اتنی پاگل کوئی نہیں ہے کہ یہ دو بندے روٹی دن میں کتنی کی کھا لیتا ہے ان کے پاس بھی کلکولیشن ہے کلکولیشن ہے لیکن وہ نہیں کیا پانچ پانچ ہزار پیا دے کر لوگوں کو انہوں نے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یار فارم لکھو پہلے بھی منور صاحب ماشاء اللہ ادھر ابھی اٹھ کے گئے ہیں اور ڈیلی آتے ہیں مجھے کہتے ہیں میں کہے ساجی مجھے یقین ہے اپنے خدا پہ مجھے یہ فارم سے یقین نہیں ہے میں بھروں گا فارم اگر میرے اندر کوئی بات ہے یا میں اس کو چاہتا ہوں خدا کو وہ مجھے اگر چاہتا ہے تو میری اولاد کی شکل میں خدا کہتا ہے کہ جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں تم ان کو کہتا ہوں کہ باپ کی مدد کرو اور جب بیٹی پیدا کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ میں مدد کروں گا یعنی کہ اللہ کہا رہا ہے تو جب خدا ہے تو پھر ہم ان چیزوں سے ڈر کائے گا ڈر ہے تو وہ جس کا خدا نہ ہو جس کا خدا نہ ہو